نمسکار ساتھیوں پسو پریچر بھرتی نئے جلوں کے انصار راجستان کا اتیاز ہم دیکھ رہے تھے کلاس نمبر چوبیس اور وہری ایمپورڈنٹ ٹوپک آپ سبھی کے لیے آج رہے گا راجستان کے پرموک سوتنتر تاس سینانی دوستوں لگ بگ 99% راجستان اتیاز کا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کے لیے سبھی ٹوپک ہے وہ کمپلیٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں پلیلسٹ کے اندر سبھی ٹوپک آپ کو مل جائیں گے ایک ایک کلاس کو ٹینڈ کر لو جو راجستان اتیاز کے پندرے کیوں سن آئیں گے ان جو کلاسیں ہیں چوبیس کلاس ان سے بار نہیں جائیں گے دوستوں انسی آر ٹی آر بی ایسی کا سمپون نیچوڑ ہے ان کے اندر اور یہ نوٹس ہے جو آپ کو کچھ آمن آن لائن کلاسے اے پر اپلپ دے وہاں سے آپ ان کو پرابت کر سکتے ہیں دوستوں کوئی بھی ڈاؤٹ کسی بھی پرکار کی کوئی جانکاری لینی ہے تو یہاں پر انسٹاگرام آئی ڈی دے رکھی ہے جس پر جا کر آپ ہمارے ساتھ جھڑ سکتے ہیں ایک بار سبھی ساتھی جو جھڑے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستوں آج کا ٹوپک بہترین ٹوپک راجستان کے پرمک سوتنترتہ سینانیوں کا ہم ادیان کریں گے جن میں پہلے سوتنترتہ سینانی ہے وہ ہے ارجن لال سیٹھی دوستوں کمپلیٹ ادیان کریں گے کوئی ڈاؤٹ کوئی پرکار کا دکت نہیں چھوڑیں گے آپ کے سامنے جنم ہوا تھا 9 ستمبر 1880 اسوی کو جیپور کے جوہری لال سیٹھی کے یہاں پر پیتا جی کا نام جوہری لال سیٹھی جیپور میں ان کا جنم ہوا تھا 1880 میں انہوں نے بھارتیہ پرساسنک سیوہ کو چھوڑ کر راشتر سیوہ کو اپنایا دوستوں 1907 عیسوی میں جیپور میں وردمان ویدہ لے استعپیت کیا اس کے دوارہ راشتر چیتنا وکرانتی کاریوں کو پرسکسن آدھی کا کاریے کیا بہت سارے جو سوتنترتہ سینانی ہے انہوں نے وردمان ویدہ لے کے اندر پرسکسن لیا تھا دوستوں جن کے بارے میں آگے جب ہم دن کریں گے تو ایک ایک سوتنترتہ سینانی آپ کے سامنے آتے رہیں گے 1915 عیسوی میں راس بیاری بوس تیتہ سچندر نات سانیال کے سمپرگ میں آ کر سہسستر کرانتی کی یوجنا بنائی جس میں سیڑ جی کو دن ایک تریت کرنے کا جیمہ سوپا گیا کب 1915 کے اندر انہوں نے کیا کیا بیہار جین مہنت کے یہاں ڈاکہ ڈالا جسے ان کو سات ورس کی کیا ہو گئی سجا ہو گئی دوستوں اجمیر میں 1921 عیسوی میں سیوگ اندولن میں عصہ لیا سیڑ جی نے انت میں اجمیر کو کاریے چھتر بنایا تیتہ ہندو مسلم ایکتہ کے لیے انہوں نے کیا کیا کاریے کیا دوستوں جو ساتھی اپنے نوٹس منا رہے ہیں نا وہ سکرین سوٹ لیتے رہے اور جو بھی کتن ہوتا ہے اگر میں اسٹار بناتا ہوں تو یہ مان کر چلیے وہ ویری امپورٹنٹ کتن آپ کے لیے رہے گا دوستوں تو لے لیجے سکرین سوٹ باقی کمپلیٹ نوٹس اے پر اپلپ دے وہاں سے آپ پیڈیا پرابت کر سکتے ہیں ارجنلال سیٹی کے بارے میں تھوڑا سا دن اور ہے کہ ان کی کریتیاں ہیں جو میندر کمار مدن پراجی اور پاسروے یگے یہ ارجنلال سیٹی کی پرموک کریتیاں ہیں تئیس ستمبر انیس سو پیتالیس اس وی کو اجمیر میں ان کا سورگواس ہو گیا کب انیس سو پیتالیس کے اندر دوستوں یہ تھے ارجنلال سیٹی آگے چلیے دوسرے جو سوتنطرتہ سینانی ہے جن کا نام ہے کیسری سنگھ بہارٹ ساہپورا ریاست کے دیوپورا گاؤں میں ورطمان میں ساہپورا جلے میں ہے یہ اٹھارہ سو بہتر عیسوی میں جن میں کیسری سنگھ بہارٹ اٹھارہ سو بہتر سے انیس سو اگتالیس عیسوی ڈنگل کہ اچھ کوٹی کے قوی وہ کرانتی کاری تھے دوستوں سمجھ گئے وائس رائے لوڑ کرجن دوارہ آئیو جی دلی دربار میں انیس سو تین عیسوی میں جب میوارڈ کے مہارنا پھتے سنگھ بھاگ لینے جا رہے تھے تب کیسری سنگھ بہارٹ نے ڈنگل باسا کے تیرہ سوٹے لکھ کر مہارنا کو بیجے جن میں ان کے پوروجو کے ساس اور سوریے کا ورنن تھا یہ سوٹے کیا کہلاتے ہیں چیتاؤنی رے چونگٹے چیتاؤنی رے چونگٹے کے روپ میں وکیات ہے مہارنا ان سوٹوں سے پرباویت ہو دلی دربار میں اپستی تھے نہیں ہوئے دوستوں تو کیسری سنگھ بہارٹ جو یہ یہاں پہ پانچ قطن آئے پانچ لائن آئے نا یہاں سے بہت بار ایکجام میں کیوسن آ بھی چکا ہے اور آپ کے بھی آ سکتا ہے کس کو بیجے کس مہارنا کو بیجے جو سوٹے بیجے ان کو کیا کہا جاتا ہے کب بیجے تو یہاں سے ریلیٹڈ کیوسن ایکجام میں بنتے رہتے ہیں دوستوں لے لیا اسکرین سوٹ آگے چلیے دوستوں کیسری سنگھ بہارٹ very important ہے دوستوں کیسری سنگھ کا پرسید کرانتی کاری راس بیاری بوس سے نکٹ کا سمپرک تھا دوستوں راس بیاری بوس کے ساتھ ماشٹر امیرچند کے پاس انہوں نے اپنے چھوٹے بائی جوراور سنگھ پوتر پرتاب سنگھ اور جاماتہ اسوردان کو کرانتی کے ویوارک پرسکسن کے لیے دللی بیجا امیرچند ماشٹر امیرچند کے پاس انہوں نے کوٹا میں ایک رانتی کاری دل کی بھی اسطاپنا کی دوستوں آگے دیکھیں دوستوں سادو پیاری لال اتیاکانڈ میں انہیں بیس ورس کی قید ہوئی سادو پیاری لال اتیاکانڈ کے اندر انہیں بی آر کی ہجاری باغ جیل میں رکھا گیا وہاں کے جیل ادکسک کی انوصنسہ سے انہیں انیس سو بیس ایسوی میں کیا کر دیا گیا ریحا کر دیا گیا انہیں اپنے پتر پرتاب سنگھ کی سادت کی سوچنا ملی تو انہوں نے پرسنتہ سے کہا کیا کہا بھارت ماتا کا پتر اس کی موقتی کے لیے اس کی موقتی کے لیے کیا ہو گیا سہید ہو گیا اس کی مجھے کوئی اس کی مجھے بہت پرشنتہ ہے دوستوں اپنے ہی پتر پرتاب سنگھ کی سادت کے بعد ایسا انہوں نے لکھا تھا دوستوں لیجے سکرین سوٹ کیسری سنگھ کے بارے میں ویری ایمپورٹنٹ کیوسن بن سکتے ہیں آگے دیکھیں کیسری سنگھ کے بارے میں ان کا سیس جیون کوٹا میں بیتا تھا چودہ آگست 1941 اس بھی کو ان کا کیا ہو گیا نیدن ہو گیا اب دیکھیں راس بیاری بوس ہے انہوں نے ایک قطن کہا تھا ان کے بارے میں کیا کہا تھا تو دیکھیں ایمپورٹنٹ راس بیاری بوس بھارت میں ایک ماتر تھاکور کیسری سنگھ بھارت ہی ایسے ویکتی ہے جنہوں نے بھارت ماتا کی داستہ کی سرنکلاؤں کو کاٹنے کے لئے سمست پریوار کو سوتنترتہ کے یود میں جھوک دیا سمجھ گئے تو یہ قطن بھی یاد رکھنا ہے کیسری سنگھ بھارت کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا راس بیاری بوس نے کہا تھا دوستوں اگلے پرتاب سنگھ بھارت کیسری سنگھ کے پتر پرتاب سنگھ بھارت جن کا جنم ادھے پور میں چوئیس مئی اٹھارہ سو تران میں اس وی کو ہوا تھا پتہ کیسری سنگھ بھارت ادھے پور کے مارانہ کے سلاکار تھے اس میں جب جنم ہوا اس میں سلاکار تھے دوستوں پرتاب سنگھ بھارت ان کی جو پرارمبک سکسیا ہے وہ کوٹا تتہہ اس کے اس کے بعد ارجنلال سیٹی دوارہ سنچالیت وردمان ویددالے میں ہوئی تتہہ یہی پرتاب سنگھ نے دیش بکتی و سوتنترتہ کی باؤنہ اتپن ہوئی دوستوں یہی پر دیش بکتی سوتنترتہ کی باؤنہ کان پر ہوئی وردمان ویددالے کے اندر دوستوں لے لیجے اسکرین سوٹیاں سے اب چلیے آگے دوستوں پرتاب سنگھ بھارت کے بارے میں دیکھتے ہیں انہیں انیس سو بارہ اسمی میں لوڈ ہورڈنگ پر بم پھیکنے ہے تو جوراور سنگھ وراس بی آری بوس کے ساتھ نیوکت کیا گیا پرتاب سنگھ کو جوراور سنگھ چاچا اور راس بی آری بوس کے ساتھ نیوکت کیا گیا تدہ انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن پرمانوں جو پرمان ہوتے ہیں پرمان پرمانوں کے ابحاو میں موقت کر دیا گیا بعد میں انہیں جودپور کے پاس آسان آڈا نامک اسٹیسن پر پونے پکڑ لیا تدہ بنارہ سڑی انتر کیس میں پانچ ورس کا کٹھور کاراواز ان کو دیا گیا پرتاب سنگھ بارٹ کو دوست ہوں اب دیکھے آگے ایمپورٹنٹ چیز یہاں سے بھی بن سکتی ہے بارٹ سرکار کے گپچر نہیں دے سکت سر چالس کلیو لینڈ نے بریلی جیل پہنچ کر ان سے بیٹ کی تدہ راس بیاری بوس کی گتیوی دیو کی جانکاری دینے کے لیے انیک پرلوبن بھی دیئے تدہ کہا کہ تمہاری ماں بہت روتی ہے تب پرتاب سنگھ نے کیا کہا یہ کیوسن بہت بار آیا لگ بگ آج تک راجستان کی بڑتیوں میں بیس بار آ چکا یہ کیوسن کیا کہا میری ماں کو رونے دو جیسے کسی انے ماں کو نہ رونا پڑے اپنے ماں کو اس آنے کے لیے میں ہجاروں ماتوں کو رولانا نہیں چاہتا یہ پرتاب سنگھ نے کہے تھے کس سے کہے تھے سار چالس کلیو لینڈ سے جو گپچر نہیں دے سکتے اس پرکار سبھی پرلوبن کو ٹھکراتے ہوئے انے کے آتنا سہتے ہوئے بریلی جیل میں سات مئی انیس سو اٹھارہ اس وی کو انہوں نے پرانو کا اتصال کر دیا یہ تھے پرتاب سنگھ بہارٹ دوست کیسری سنگھ پرتاب سنگھ اب کیسری سنگھ کا پتر پرتاب سنگھ ہے تو کیسری سنگھ کا بھائی جوراور سنگھ انہی گتی ویڈیو میں لگاوا تھا تو چلیے دوستوں بات کرتے ہیں جوراور سنگھ بہارٹ کی جوراور سنگھ بہارٹ راجستان کیسری تھاکور کیسری سنگھ کے انوج اور امر سہید پرتاب سنگھ بہارٹ کے چاچا تھے جنم بارہ ستمبر اٹھارہ سو تیہاسی کو ادھے پور میں ہوا بارہ دسمبر انیس سو بارہ کو دلی رازدانی پریورتن کیسے میں انہوں نے چاندنی چوک دلی میں لورڈ ہورڈنگز کے جلوس پر بم پھکا تیتہ اس کے بعد وہ بھومیگت ہو گئے سرکار کی اور سے انہیں پکڑنے کے لئے انیک انہامی گوشنائیں کی گئی پرانتو یہ پکڑے نہیں پکڑ میں نہیں آئے دوستوں اور 1949 عیسوی میں کوٹا میں نیمونیا جو روگ ہے اس کی وجہ سے ان کی مرتیو ہو جاتی دوستوں یہ تھے جوراور سنگھ باہرٹ ساگرمل اگلے آئیں گے ساگرمل گوپا تو کیسری سنگھ باہرٹ ان کے بھائی جوراور سنگھ باہرٹ اور کیسری سنگھ کے پوتر پرتاب سنگ باہرٹ تینوں کے بارے میں ہم نے دن کر لیا دوستوں اگلے سو تنتر سینانی کی ہم بات کرتے ہیں تو آتے ہیں شاگرمل گوپا دوستوں شاگرمل گوپا تین نومبر انیس کو جیسل میر کے سمرید برامن پریوار میں ان کا جنم ہوا انہوں نے جیسل میر کے تتکالک مہاراول جمہار سنگھ کے اتیачاروں کا کھل کر ویرود کیا اور انہوں نے مہاراول کی تانہ سائی پر جیسل میر میں گنڈا راج نام کے ایک پسطک لکھی جس سے ریلیٹیڈ بہوت کیوں سن آیا جیسل میر میں گنڈا راج پسطک ان کی ہے ساگر مل گوپا کی ہے دوستوں انہوں نے 1915 عیسوی میں جیسل میر میں سروہ ہت کاری واجان لے کی ستاپنا کی 1915 کے اندر 15 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی انہوں نے 1920 کے ایسی یوگ اندولن میں مہتو پون بھومی کانی 1940 میں اپنے پتا کی مرتیو پر جب جیسل میر گئے تو وہاں انہیں 22 جون 1941 کو گرپ تار کر لیا گیا تدہ مقدمہ چلا کر ساڑھے سات ورس کا کاراواز دیا گیا جیل میں انہیں تھانے دار گمان سنگ ساگر مل گوپا کو یاتنہ دیتے نا اس تھانے دار کا نام تھا گمان سنگ گمان سنگ کے دورہ کٹھور یاتنہ دی گئی پنڈید نہرو وجہ نارائن ویاس نے ان کی ریای کا بھی پریاس کیا انیس سو چھیانلیس کا دوستوں تین اپریل انیس سو چھیانلیس کو ان پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی جسے چکتصہ کے اباؤ میں چار اپریل انیس سو چھیانلیس کو وہ سہید ہو گئے دوستوں یہ تھے سوتنترتہ سینانی ساگر مل گوپا سوتنترتہ ایسے ہی نہیں ملی بہت لوگ سہید ہوئے ہیں سمجھ گئے اگلے جس سوتنترتہ سینانی ہے وہ یوپی سین راجستان میں آئے اور راجستان کی سوتنترتہ سینانی میں مکھے بھومی کا نبھائی انہوں نے نام ہے ویجے سنگ پتی اتر پردیش کے بلند سہر کے میں گھٹا ول نام گاؤں میں 1833 عیسوی میں جنمی ویجے سنگ پتی سچندر سانی ورراس بیاری بوش سین سمپرگ میں آنے پر کرانتی کاری گتیویدیوں میں لگ گئے اور ان کا واسطویق نام بھوپ سنگ تھا بجولیا کسان اندولن کا جب ادیان ہم کرتے ہیں تو وہاں پر روپ سے ہم پڑھتے ہیں ویجے سنگ پتی کو دوست یہ راجستان میں کسان اندولن کے جنگ کلاتے راستان کے کسان اندولن کے جنگ ویجے سنگ پتی دوست پتی نے 1916 عیسوی میں بجولیا میواڑ کسان اندولن کا نیتری تو کیا وہیں پر 1917 میں بجولیا میں اوپرمال پنچ بورڈ کا گٹن کیا کب کیا ویجے سنگ پتی نے 1917 میں کیا دوست لے جے سکرین سوٹ آگے چلتے ہیں آگے دیکھیں کانپور سے پرکاسی سمچار پتر جس کا نام تھا پرتاب پرتاب کے مادیم سی بجولیا اندولن کو دیش بھر میں چرچہ کا ویش بنا دیا تھا ویجے سنگ پتی نے 1919 عیسوی میں راجستان سیوہ سنگ کی ستاپنا کی ویر بھارت سبا کا گٹن کیا دوست وردہ سے راجستان کی پتر کا سمپادن انہوں نے نوین راجستان وطرون راجستان نام سمچار پتروں پتروں کا بھی پرکاسن کیا دوست یہ تے ویجے سنگ پتی اگلے سوطن ترتا سینان نام ہے گوپال سنگ خروا گوپال سنگ خروا اجمیر میرواڑا میں خروا ٹھکانے کی یہ راو تھے دوست ویر بھارت سبا کے مکھے کاریے کرتا ویر بھارت سبا ویر بھارت سبا ہے اس کے مکھے کاریے کرتا مکھے کاریے کرتا گوپال سنگ خروا دوست سمجھ گئے ایک بار اسکرین سوٹ لیلو پھر آگے پڑھتے ہیں گوپال سنگ خروا کے بارے میں دیکھ گوپال سنگ خروا پرطم ویسو یود کے دوران راس بیار بوس سچندر نات سانیال کے ساتھ مل کر اوتری بارت میں سستر کرانتی کی یوجنہ بنائی انگریجو کو بنک لگنے کے ساتھ توڑگڑ میں نجر بند گوپال سنگ خروا کو کر دیا دوست انہوں نے اپنے ودیارتی جیونکال میں ہی اپنے نیجی خرچ سے سو روپے بچا کر تلک کے دینک کیسری کے ہندی سنسکرن کو چندہ دیا تلک کا جو دینک پتری کا تھی کیسری اس کو ہندی سنسکرن جاری ہو اس کے لئے چندہ دیا دوستوں سو روپے کا جمنا لال بجاج نے انہوں نے انیس سو چھے اسویم کے شہدیسی آمدولن میں ایسا لیا تضا وسترو کے ہولی جلانے کا کار یہ اپنے ہی پریوار سے پرارہ میں کیا دوستوں لے جے اسکرن سوٹ آگے پڑھتے ہیں جمنا لال بجاج کے بارے میں آگے دیکھئے انیس سو بیس میں کانگریس کے کلکتہ دیویشن میں ایسایو کا پرستاؤ پاریت ہونے پر اپنے رائے راس جو اپنی پدوی تھی ان کی رائے بادور پدوی تیاک دی جو انیس سو بیس میں کانگریس کا کلکتہ دیویشن وہاں پر ایسایو کا پرستاؤ پاریت ہونے اس کے بعد انیس سو بیس عیسوی میں کانگریس کے ناگپور دیویشن میں ان کو سواگت سمیتی کا دکس بنائے گیا تیتا یہی سے گاندی جی کے پانچویں پتر کے روپ میں ان کو جانا جانے لگا دوستوں انیس سو اکیس میں وردہ میں ستیاغرہ آسرم کی استاپنا کی تیتا اپنا سینس جیون گوسیوہ میں بیتایا یہ بینوبہ بھاوے کو اپنا گروہ مانتے تھے بینوبہ بھاوے ہے نا جمنا لال بجاج ان کو اپنا گروہ مانتے تھے سری بجاج نے راشتر باسہ ہندی کے پربل پکستر تھے تیتا اسے ایمان کی باسہ ہندی کو کیا کہتے تھے جمنا لال بجاج ایمان کی باسہ کہتے تھے دوستوں گیارہ پھروری انیس سو بیانلیس کو ان کا کیا ہو جاتا ہے دے ہانت ہو جانتا ہے دوستوں یہ تھے جمنا لال بجاج دیکھیں ایک جو نوٹس ہے نا اگر آپ یہ کلاس لے رہے ہو تو تھوڑا دیان سے سن لو جو چیز دے رہا ہوں اس کو چار پانچ چھوار آپ پڑھ لو کلاس ایک بار دو بار تین بار کلاس بھی لے لو بعد میں جو نوٹس ہے ان کو پڑھ لو پیڈی اپ اپ پر اپ لپ دے وہاں سے پیڈی اپ بھی پرابت کر سکتے ہو ان کو پڑھ لو آپ دیان سے آپ کا کام ہو جائے گا آگے چلیے کہ حسن انسوروں کی کلاسیں شروع کر دی گئی ہے پہلے بتا دیتا ہوں کہ حسن انسوروں کی کلاسیں آ رہی ہے تو ان کو بھی اٹینڈ کرتے رہی ہے ساتھ میں اگلے سوطنتر تا سینہ نی جے نارانی ویاس جے نارانی ویاس کا جنم اٹھارہ پروری اٹھارہ سو ننیانمہ کو جودپور میں ہوا ساماجک چیتنا کی پرسارے تو گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو انہوں نے پسکرنا یوہ منڈل کی اسطاپنا کر دی گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو لگ بگ یہ مان سکتے ہو انیس بیس کی عمر ہوگی ان کی ورس انیس سو بتیس میں ویاس جی نے بالکاؤں کے لیے جے کنیا ویدالے کی اسطاپنا کی انیس سو ستائیس عیسوی میں ترون راجستان کے سمپادک بنی انیس سو چھتیس عیسوی میں بمبئی سے اکھنڈ بھارت نامک دینک سمچار پتر انہوں نے نکھالا تو دیکھیں کیو سن ہی کیو سن بن رہے ہیں جے کنیا ویدالے ہو ترون راجستان ہو اکھنڈ بھارت ہو 1939 عیسوی میں میوارڈ راجیے لوگ پریشد کے ادیویشن پر سرکار نے پرتیبند لگا دیا تو جے ناران ویاس رچیت ماروارڈ کی اوستہ نامک پستکہیں جنتہ میں ویتریت کی گئی دوستوں دس مہیں 1931 عیسوی کو ویاس جی کے نیواز پر ماروارڈ یوٹ لیگ 1931 میں نامک سنستہ کی ستاپنا کی گئی جس نے گرامین چیتروں میں جن جیتنا پھیلانے کا کاریے کیا دوستوں کس نے ماروارڈ یوٹ لیگ جس کی ستاپنا جے ناران ویاس نے 1931 کے اندر کی دوستوں لے لیا اسکرین سوٹیاں سے آگے چلیے جے ناران ویاس کے بارے میں اور دن کرتے ہیں 1941 عیسوی میں جے ناران جودپور نگرپالی کا کے پرتم نرواچت ادھیکس چونے گئے 11 ماہ 1942 عیسوی کو ماروارڈ لوگ پریشد نے دوسرا ستیاغرہ اندولن پرارم کرنے کا نشی کیا جے ناران ویاس کو اس کا پرتم ڈیٹیکٹر گوشت کیا گیا تین مارچ 1948 عیسوی کو بارت سرکار کے دباؤ میں جے ناران ویاس کو ماروارڈ کا پردھان منتری نکت کیا گیا 1948 میں ماروارڈ کا پردھان منتری بنے تھے یہ 1950 سے 1922 عیسوی تک راجپوتانہ پرانتی ایک کونگریس کمیٹی کے ادھیکس رہی 1952 سے 1924 کے مددی راجستان کی مکہ منتری بھی جے ناران ویاس رہی اپنے اوداد چریتر کے کارن یہ لوک نائک کے نام سے سمپودیت کیے جانے لگی اور چگدہ مارچ 1979 کو ان کا دہہنت جے ناران ویاس کا دہہنت ہو جانتا ہے دوستو یہ تھے جے ناران ویاس لے لیجے سکرین سوٹ اگلے سوٹانتر تا سینانی نام ہے جن کا حریبہو اپادیا ہے کیا نام ہے حریبہو اپادیا ہے دیکھئے ان کے بارے میں پہلے بتا دوں حریبہو اپادیا ہے کا جو واسطویق نام تھا وہ بدرینات تھا کیا نام تھا بدرینات آدرش پترکار سریشت سہیتیکار وشوتانتر تا سینانی سری حریبہو اپادیا ہے ایک سچے گاندیوادی وہ شرودی نیتا تھے ان کا جنام گوالیر کے نکیٹ بیرسا گاؤں میں اٹھارہ سو تران میں کے اندر ہوا تھا اور ان کا واسطویق نام بدرینات تھا دوستوں اوٹومبر و نو جیون اوٹومبر و نو جیون نامک سماچار پتروں کا سمپادن کیا تھا انہوں نے مہمیر پرساد دویدی کے ساتھ سرشوتی نامک پتریکہ کا سمپادن کیا اوٹومبر و نو جیون اور سرشوتی پتریکہ یہ تینوں چیزیں یاد رکھنی ہے آپ کو انہوں نے 1945 عیسوی میں ہٹونڈی اجمیر میں سستہ سائٹے منڈل گاندی آسرم مائلہ سکسیا صدن کی اسطاپنا کی یہاں سے سروادی کیوسن پوچھا گیا ہے گاندی آسرم کو لے کر ہٹونڈی اجمیر میں گاندی آسرم کی اسطاپنا کس نے کی کب کی یہ کیوسن بہت ہے حریبہ اپادی آئے 1945 میں اجمیر راجے کے پرتم مکھے منتری بنی تیزہ انہیں 1966 میں پدم شری سے سممانیت بھی کیا گیا ان کا نیدن اجمیر میں 25 اگست 1922 عیسوی کو ہوا 25 اگست 1922 کو حریبہ اپادی آئے کا اجمیر میں نیدن ہو گیا دوستوں لے جے سکرین سوٹ یہاں سے اگلے کرانتی کاری کی جب اور بڑھتے ہیں تو نام آتا حریدیو جوسی دوستوں دیکھتے ہیں حریدیو جوسی کے بارے میں ان کا جنام 17 دسمبر 1921 کو بانسوارہ کے خاندو گاؤں میں واتا حریدیو جوسی کا جنام جب جوسی نے 1942 میں بھارت چھوڑو اندولن میں باغ لیا اس میں ان کی عمر ماتر 21 برس تھی یہ نو یوگ و کانگریس سندیس کے سمپادک بھی رہے تین بار راجستان کے مکہ مندری بھی حریدیو جوسی بنے دوستوں اگلے ہیں دیوی سنکر تیواری جن کا جنام 20 اکٹوبر 1903 میں لکناؤں میں ہوا یعنی یوپی میں ہوا تیواری جی جیپور سے پرکاسیت لوکوانی دینک کے پرتم سمپادک تھے سری تیواری جی راجستان لوکسева آیوک کے عددیکس بھی رہے دوستوں یہ جیپور نگر وکاس نیاست کے عددیکس بھی رہے کون دیوی سنکر تیواری لوکوانی یاد رکھنا ہے لوکوانی جو دینک سمچار پتر ہے اس کے سمپادک دیوی سنکر تیواری ہی تھے نویوگ اور کانگریز سندیش کے سمپادک تھے ہری دیو جوسی لیجے اسکرین سوٹیاں سے اگلے آرہے ہمارے پندیت ابھین ہری پندیت ابھین ہری دوستوں پندیجی کا مول نام تھا بدری لال سرما ہڈوتی میں سوطنتر تا اندولن کی شتردار ججارو و پترکار اور اوجسوی قوی تھے پندیت ابھین ہری ہڈوتی میں کوٹا سے انہوں نے لوک سیوک سایت ساپتا ایک سمچار پتر ہے اس کا پرکاسن پرارم کی آتا کانس کوٹا سے لوک سیوک سن 1942 کی اگست کرانتی میں ماتمہ گاندی کے آوان پر آٹ نو اگست 1942 کو بمبئی کے گوالیا ٹینک میدان میں آیوجیت کونگریس ادیویشن میں کوٹا سے سملت ہونے والے ایک ماتر پرتی نے دی ابھین ہری ہی تھے دوست 1941 میں کوٹا راجے پرجام انڈل کے ادھیکس بھی ابھی نحری بنے 1941 کے اندر لیجے سکرین سوٹ نیکسٹ بھوگلال پنڈیا دوست بھوگلال پنڈیا ایمپورٹنٹ ہے دوست دیکھیں راجستان میں بانگڑ کے گاندی کہے جانے والے پنڈیا کا جنم تیرہ نوومبر 1904 عیسوی کو ڈونگر پور جلے کے سمل ملواڑا گرام میں ایک اتینت گریب برامن پریوار میں وہا تھا دوست بانگڑ کے گاندی سمل وادہ ڈونگر پور میں جنم یہ آدیو 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 مسیح کہلاتے تھے دوست ڈونگر پور ایو بانس وادہ کے آدیو بول چھتر کو آجادی کی لڑائی میں جھوڑنی آدیو آدیو آسیوں کو ساماج و آرت درشتی سے آگے لانے میں انہوں نے اپنا سموچھا جیون قربان کر دیا بھوگلال پانڈیا نے انہوں نے بانگڑ سیوہ مندی کے مادیم سے سکھسیا کا پرچار وچی قصہ سیوہ کا کاری انہوں نے کیا بھوگلال پانڈیا نے انہیس چمالیس میں ڈنگرپور پرجام ڈل کی ستاپ نہ کر ریاست کی غلط نیتیوں کا ویرود بھوگلال پانڈیا نے ہی کیا تھا ڈنگرپور پرجام ڈل کی ستاپ نیتی بھوگلال پانڈیا کے دوارہ کی گئی لیجے سکرین سوٹ آگے چلیے ہیرالال ساستری ہیرالال ساستری جیپور ریاست میں جن جاگرن کے پورو شوط ترت سنگرام کے یود اور راجستان کے پرت مکہ منتری سری ہیرالال ساستری کا جنم جیپور کے جوبنیر میں چوئیس نومبر اٹھارہ سو ننیان میں کو ڈوست ہیرالال ساستری نے ونستلی جو ونستلی ودیابیٹ مئیلہ سکسن سنستان کے نام سے ورطمان میں جانا جاتا ہے ہیرالال ساستری یہ سوائی مادوپور سے لوگ سبا سد سے بھی رہے انہوں نے اپنے آتم قطع پرتکس جیون ساستر وہ 1930 میں ایک گیت پرلے پرتکس نمو نمو لکھا جو بہتی یاد رکھنا دوستو دونوں ہی ایسے ہیں جہاں سے دس سے بارہ بار راجتان میں پوچھا جا چکا ہے پہلے تو اسٹھار والے چیز اگلے ستنطر سینانی مانی کے لال ورما دوستو مانی کے لال ورما کا جنام 4 دسمبر 1897 اسو وی کو بیلو وادا جلے کے بیجولیا نامک گاؤں میں ہوا مانی کے لال ورما کا یہ ویجے سنگ پتی کہ سمپرنگ میں آنے کے بعد بیجولیا میں سامنتی سوسن ایوام اتھپنن کے ورود جن جاگرن میں جھٹ گئے سری ورما ایک اچھے قوی کے ساتھ لوگ لوگ گائی بھی تھے ان کا لکھ پنچھ لوگ گیت بیجولیا اندولن کی دوران لوگ پیر پنچھ لوگ گیت مانی کے لال ورما کا ہے دوست انہوں نے 1938 عیسوی میں میواڑ پرجام اندل کی اسطح مانی کے لال ورما نے کی ان کے دورہ لکھ پستق میواڑ کا ورطمان ساسان میواڑ کا ورطمان ساسان اس تک مانی کے لال ورما کی میں تتکالین ریاستی اتیچاروں کا ورنن کیا گیا 1948 میں سیوکت راجستان کے پردان منتری بھی مانی کے لال ورما بنی تھی سیوکت راجستان راجستان ایک 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 ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے اندر آتا راجستان کے پردان منتری مانی کے لال ورما کو بنایا جاتا ہے دوست لیجے سکرین سوٹ اگلے سوطنتر تہ سینانی نام ہے موتی لال تیجاوت ادیپور ریاست کے کولیاری گاؤں میں آٹھ جولائی 1887 کو جن میں موتی لال تیجاوت نے جاڑول ٹھیکانے دوارہ بھیل گراسیوں پر کیے جانے والے اتیачاروں کا ورود کیا جاڑول ٹھیکانے کے اندر جو بھیل گراسی تھے ان پر جو اتیачار ہو رہے تھے ان کا ورود سب سے پہلے کیا تھا موتی لال تیجاوت نے جو کولیاری گاؤں میں 1887 میں جن میں 1920 میں میوار کے ماتری کونڈیا نام مکستان پر جا کر ستی کے اتیачاروں کے ورود ایکی آمدولن پرارم کیا ایکی آمدولن موتی لال تیجاوت کے دوارہ پرارم کیا گیا ویجین نگر کے نیمار گاؤں میں بھیل گراسیوں کی سبا سمپودیت کرتے وے راج سرکار کی گولیوں سے گائل ہوئے 1939 میں انہوں نے ماتمہ گاندی کی سلا پر آتم سمرپن کیا انہیں گرپتار کر کے سات ورس کی سجا سنائی گئی یہ تھے موتی لال تیجاوت جن جاتی آمدولن موتی لال تیجاوت کے دورہ ہی شروع گیا تھا دوست اگلے سوتانترت سینانی نام گوکل بھائی بٹ گوکل میں آئے انہی کے پریاسوس ہیں آبو کا راجستان میں جو آبو ہے آبو ماؤنٹ آبو اس کا گوکل بھائی بھٹ کے پریاسوس راجستان میں تھا دوست آپ نے مدن ندیس مدن نسید کے لئے آمران انسن کیا نمک ستیاغرہ سراب بندی ستیاغرہ کا بھی سنچالن کیا آچاری ونوبا بھائی کے بودان آندولن میں آپ نے لوگ سکری یوگدان دیا تھا بودان آندولن کے دورہ ونوبا بھائی کے دورہ شروع کیا گیا تھا اس میں گوکل بھائی بھٹ نے اچھا یوگدان دیا تھا دوست راجستان پرانتی کانگریز کمیٹی کے عددکس بھی رہی 1982 میں جمنا لال بجاج پروسکار سے سممانت بھی ان کو کیا گیا کہ گوکل بھائی بھٹ کو دوست اگلے سوطنتر تاس نانی کی اور بڑھتے ہیں تو نام رام ناران چودری دوست دیکھیں نیم کا تھانا سکر کی یہ نیو آسی تھی گاندی جی کی حریجن یاترہ میں رام نیتری تھی کیا جن چیت نیت نوین راجست نام پتری کا نکالی نوین راجست اور ترون راجست جو سمچار پتر ہے ویجے سنگ پتی کے سمی سروع اس کے سمپادک بھی رام ناران چودری رہے دوست دوست دام درد دار رات پوکرن جی سلم نیو سی رات رات آرہیوں کو ان کی گتی ویدیوں کے لئے آرث سائتہ پردان کرتے تھی رام ناران چودری دام درد رات 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 ریجے سکرین سوٹ اگلے سوطنطرطہ سینانی کی اور ہم بڑھتے ہیں پنڈت نروتم لال جوسی جنجنو نیواسی جوسی جی 1938 عیسوی جیپور پرجام مدل سے جڑتے ہیں 1949 میں جکات آندول اینا اس کا نیتری تو نروتم لال جوسی ہی کرتے ہیں جکات آندول سو بارام کماؤت سو بارام کماؤت الور جلے کے نیواسی سو بارام الور پرجام انڈل کے ساتھ سکری روپ سے جڑے رہے الور پرجام انڈل کے ساتھ سکری روپ سے جڑے رہے مطس سنگ پہلا چرن راستان ایک ایک رن کا 18 مار 1948 کو مطس سنگ کے پردان منتری سو بارام کماؤت ہی بنے تھے دوست راستان سرکار دورہ پرجام انڈل کے ساتھ سکری روپ سے جڑے جڑنے کے لیے ان کی ادھیکستہ میں سو بارام کمیٹی کا گھٹن بھی کیا گیا دوست پنڈیت نروتم لال جوسی سو بارام کماؤت جگل کسور چطرویدی دیکھئے جگل کسور چطرویدی ان کا جنم 8 اکٹوبر 1904 مہ مطورہ میں 5 گرام میں وات یعنی یوپی میں وات 1943 میں چطرویدی بریج جن پرتین دی سبا میں چن لیے گئے سولہ مارچ 1948 کو متس سنگ کی ستاپنا پر انہیں اپ پردان منتری جگل کسور چطرویدی کو بنایا گیا دوست جنم 1918 میں جودپور میں راج نیتی میں پریویس کیا جودپور پرجا پریصد کے عدیقس بھی نروی چت ہوئے جودپور پرجا پریصد کے عدیقس بنے تھے 1945 मتھور عدیقس ماتھور 1957 میں آپ کانگریس کے عدیقس بنے 1957 میں راشتری کانگریس کے عدیقس بھی ان کو بنایا گیا لیجے سکرین سوٹ آگے چلیے ماتھور عدیقس ماتھور کے بارے میں اور پڑھتے ہیں 1957 عدیقس 1969 عدیقس تک لوگ نومبر 1983 کو ان کا کیا ہو جاتا ہے نیدن ہو جاتا ہے دوستو نیکش ہری نارائن سرما راجستان میں جن جاگریتی کے اگرنی ویکتیوں میں سے ایک پنڈیت ہری نارائن الور نیوازی تھے آپ نے راجشتی شکت انتر تاندولن میں گاندی جی کے رچنات مک کاریوں میں مہتو پون یوگدان دیا آپ نے ہری جن اتان کے لئے اپنے پریوار کا مندیر سبھی کے لئے درشنات 1923 میں کھول دیا اس گٹنا نے راجستان میں بھاری پربھاؤ ڈالا دوستو یہ تھے ہری نارائن سرما لیجئے اسکرین سوٹیاں سے سبھی ساتھی جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دیکھئے یہ راجستان کے جو بھی سوطنطرتہ سینانی سبھی کے سبھی آگئے اس کلاس کے اندر اب آپ کا پیار اس میں کیسا لگا آپ کو یہ کلاس ہے آپ کا پیار کیسا ہے وہ لائک کرنے پر سبسکرائب یہ کام آپ کے ہیں کمینٹ کر کے بتانا کلاس کیسی لگی نوٹس کچامن آن لائن کلاس جے پر اپلبد ہے سبھی ساتھیوں سے نرود ہے کہ آج ہی سبھی ساتھی پیڈی اپوں کو پرابط کریں نیچے انسٹاگرام لنک ہے وہاں پر جا کر آپ ہمارے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں جانکاری لے سکتے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی جانکاری ویڈیو کو لائک سیر چینل کو سبسکرائب کریں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت نواد جے ہند جے بارت ملتے نیکسٹ کلاس میں